حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں نکلا ہوا تھا دھوب بہت تیز تھی اور دوپہر کا ٹائم تھا بھوک بھی مجھے لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک سمت جا رہا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا پھر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا وہ ایک گار کی طرف چلنے لگا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا جب وہ گار کے اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گار کے اندر چلا گیا جب گار کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہہ میرے سامنے آ گیا بہت بڑا سامپ آ گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا سامپ نہیں دیکھا تھا بہت بڑا سامپ تھا اور مجھے لگتا تھا کہ آج یہ مجھے کھا جائے گا لیکن میں اس سے خوف زدہ بلکل نہیں ہوا میں بلکل نہیں ڈرا کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا بھی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا تو حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے کہ میں وہیں پر کھڑا رہا جب اس نے مجھے وہاں پر کھڑا دیکھا تو وہ سامپ میری طرف رینگتا ہوا آیا جب میری طرف رینگتا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے موں میں دو سفید سفید روٹیاں ہیں جو کہ آنٹے کی بنی ہوئی ہیں جب وہ سامپ میرے قریب آیا تو وہ روٹیاں میرے پیروں کے پاس ڈال کر پھر رینگتا ہوا چلا گیا اور پھر وہیں پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کافی بڑا سامپ تھا تو میں نے ان روٹیوں کو دیکھا تو بھونک تو مجھے تیزی کے ساتھ لگی تھی میں نے وہ دو روٹیاں کھا لیں کھائیں پھر میں واپس گار سے نکلا تھوڑا تھنڈا جب ہوا جب گرمی کم ہوئی دھوپ کم ہوئی تو میں اس گار سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا جہاں میرے ساتھی آرام کر رہے تھے تو وہ ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم ہربی کیا جو واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے کیا وہی واقعہ تمہارے ساتھ بھی پیش آیا تو عدرت ابراہیم ہربی فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ غار میں گئے تھے غار کی طرف گئے تھے تو ایک بہت بڑا ازدہہ ہمیں سامنے سے گھیر لیا اور اس کا مو اتنا بڑا تھا تو ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ہم لوگ ڈر گئے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ازدہہ ہم سب کو نگل جائے گا اور وہ بار بار پھنکار رہا تھا تو ہمارے درمیان ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ لگتا ہے کہ یہ سامن یہ ازدہ بھوکا ہے اس کو تم روٹی کھلاو تو ہم لوگوں نے دو روٹیاں جو کہ آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں تھیں سفید روٹیاں تھیں ہم نے اس کے مو میں رکھ دیں جب مو میں رکھیں تو وہ دو روٹیاں لے کر پھر چلا گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دو روٹیاں کوئی اور نہیں بلکہ میں کھا کے آ رہا ہوں وہ دو روٹیاں میں نے کھائی ہیں اس سامنے مجھے دیں ہیں حضرت ابراہیم ہر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے پاک پروردگار عالم تو بڑا مہربان ہے تیری شان نرالی ہے تو تو موزی جانوروں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو رزق دے دیتا ہے تو خطرناک جانوروں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو رزق کھلاتا ہے تو جو مچھلیاں سمندر میں ہیں بہت بہت بڑی مچھلیاں ہیں ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو جاتا ہے اور آج کل جو عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں تو بہت سے عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیتی ہیں اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں وہ قتل کرنا ہی ہوا ہے اپنے بچے کو گرانا قتل کرنا ہوا تو کل میدان محشر میں وہ بچہ سوال کرے گا کہ تم نے ہمیں کیوں مار دیا تم نے ہمیں کیوں قتل کر دیا تو ان کے ماباب کہیں گے بڑھتی ہوئی مہگائی کی وجہ سے ہم نے تمہیں قتل کر دیا تھا تمہاری پرورش کیسے کرتے تمہیں کیسے پالتے تو کل وہ بچہ جب سوال کرے گا تو جواب دینا مہنگا پڑ جائے گا بچہ کہے گا رزق دینے والا کون تھا رزق کون دیتا تھا کیا تم رزق دینے والے تھے تو وہ ماں اور باپ کہیں گے رزق دینے والا تو پروردگار تھا تو وہ بچہ کہے گا کہ جو رب سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیوں کو کھانا کھلاتا ہے کیا وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو کھانا نہیں کھلاتا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے تو کل کیا جواب دو گے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قتل مت کرو بلنہ یہ بچے کل میدان محشر میں تم سے سوال کریں گے اور ذرا اس کے دل سے جا کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کیلئے تڑپتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے کوئی یا تو بیٹا یا تو بیٹی دے دے اولاد عطا فرما دے اور آج اللہ نے تمہیں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو تم اس کا شکریہ آدھا کرنے کی وجہ اس کی نافرمانی کرتے ہو اور بچوں کا قتل کرتے ہو کلسم سے حساب ہوگا جب حساب ہوگا تو تمہیں جواب دینا مہگا پڑ جائے گا تو آج بھی سمجھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور آج سے یہ اہد کر لو یہ ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کا قتل نہیں کریں گے اپنے بچوں کو گرائیں گے نہیں بلکہ جیسا بھی ہوگا کیونکہ رزق دینے والا پروردگار ہے اللہ ہے جیسے بھی اپنے بچوں کو پالیں گے اپنے بچوں کو رکھیں گے اپنے بچوں کو کبھی بھی گرائیں گے نہیں اپنے بچوں کو ختم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے پتہ نہیں اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے تمہارا مقدر چمکا دیا ہو تو تو میرے بھائیوں سمجھ جاؤ ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اگر یہ کام کرتے ہو جانوروں کے ذریعے سے بھی بندوں کو رزق دے دیتا ہے جو پتھر کے اندر بند قید کیڑے کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے سمندر میں بڑی بڑی مچھلیوں کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے جنگل کے جانوروں کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے تو یہ لوگ نہ کہیں کمائی کرنے جاتے ہیں نہ تو کسی کی مجدوری کرتے ہیں تو اللہ تعالی خود دینے کھلاتا ہے نا اللہ تعالی خود دیتا ہے تو تم بھی اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے گا